سب آپ کی نظر میں ملک میں جمہوریت کا مستقبل محفوظ ہے؟ بہت محفوظ ہے بلکل آپ دیکھ لیں آئین کو اٹھائیں اس میں جمہوریت موجود ہے جو پولٹیکل سائنس کی جو کتابیں ہیں وہاں جمہوریت کا چپٹر موجود ہے اس میں جمہوریت یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے پاکستان کے اندر باقی پریکٹس کی بات نہ کریں کیونکہ وہ اس سے خراب ہو جاتی ہے چیز کو استعمال کرنے سے چیز خراب ہو جاتی ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ جمہوریت کتابوں میں محفوظ رکھیں آئین میں باقی استعمال کر کے اسے کیوں آپ خراب کرتے ہیں آپ گاڑی خرید لیتے ہیں استعمال ہوتی ہے وہ پتہ لگتا ہے ٹائر پینچر ہو گیا وہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ محفوظ رکھیں اس کو باقی ہم نے جمہوریت کرنی کیا ہے دیکھیں نا جمہوریت تو ان ملکوں میں ہوتی ہے جہاں جمہوری قدریں موجود ہوں جمہوری طریقے موجود ہوں جمہوری مزاج موجود ہوں اور اگر جمہوریت کو اداروں نے ہی چلانا ہے تو جمہوریت نہیں چلا کرتے دیکھیں سیاستدان کو آپ بلیم کر سکتے ہیں کہ جی وہ دیکھئے وہ کارکردگی اچھی نہیں ہے فلان چیز نہیں ہے یہ آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے اخلاف تقریریں کرتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا آپ بغیر سیاستدانوں کے جمہوریت نہیں چلا کرتی سیاستدانوں کو باہر نکال کے یا کچھ سیاستدانوں کو بند کر کے حکومت چل سکتی ہے جمہوریت نہیں چل سکتی اور حکومت میں اور جمہوریت میں فرق ہے پاکستان میں حکومتیں چلتی ہیں حکومتیں مضبوط بھی ہوتی ہیں حکومتیں کمزور بھی ہوتی ہیں حکومتیں گرائے بھی جاتی ہیں حکومتیں بنائے بھی جاتی ہیں لیکن یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا لہذا پاکستان میں جب آپ نے بات کرنی ہے تو آپ بات کیجئے حکمرانی کی آپ بات کیجئے کہ چیزوں کو منیج کس طرح کیا جاتا ہے باقی جمہوریت میں تو رضا مندی ہوتی ہے جمہوریت میں تو عوام کی فلاہ ہوتی ہے جمہوریت میں تو رول آف لاؤ ہوتا ہے یعنی قانون کی عملداری ہوتی ہے انسانی برابری کا جذبہ ہوتا ہے انسانی حقوق کی تحفظ ہوتا ہے یہ کتابوں میں اچھے لگتے ہیں اور کتابوں میں ہوں گے ہماری کوئی سیاسی جماعت جمہوریت کی ذات ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت اس لیے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں پاکستان کی ہیں دیکھیں یہ سمجھنا کہ ملک میں جمہوریت نہ ہو ملک میں آپ جمہوریت کی جب چاہیں کان مرود دیں جب چاہے جمہوریت کو جس طرف چلانا ہے اس طرف چلا دیں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہونی چاہیے دیکھیں ایک ہسٹوریکل فیکٹ آپ کو دوں یورپ کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھئے سیاسی جماعتوں میں جمہوریت معاشرے میں جمہوریت کے یا تو ساتھ آئی ہے یا معاشرے میں جمہوریت کے بعد آئی ہے آپ جو انگلینڈ کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایولوشن دیکھئے ان کے ہاں جمہوریت معاشرے میں سے پہلے نہیں آئی پارٹیز کے اندر اس کے برابر آئی ہے یا بعد میں آئی ہے انگلینڈ میں عورتوں کو رائٹ ووٹ اس بنیاد پہ جس بنیاد پہ مردوں کو رائٹ ووٹ تھا انیس سوٹائیس میں ملیا اور بہت سے ایسے ملک بھی ہیں جہاں انیس سو چوالیس میں ملا ہے جا کے یورپین ملکوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بات نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو عوام کی رضا مندی سے چلنا ہے حکومت کو عوام کی فلا کے لیے کام کرنا ہے تب تو ہم کہہ سکتے ہیں جمہوریت ہے ورنہ جمہوریت ہمارے ہاں یا آپ تھوڑی سی ریائت کرنا چاہیں آپ کہ یہ لولی لنگڑی جمہوریت ہے تھوڑی بہت ہے جمہوریت اتنی ہے جتنی اس جمہوریت کی اجازت پاکستان میں ملتی ہے لہٰذا یہ جمہوریت کا پھیلنا جمہوریت کی بقا جمہوریت کی ترقی خود بخود نہیں ہے اس میں نہ عوام کا کوئی دخل ہے نہ سیاستدانوں کا دخل ہے یہ اجازت آپ کو مل گئی تو بس ٹھیک ہے چاہے وہ اجازت کہیں سے بھی آ رہی ہو باہر سے بھی آ رہی ہو یا ملک کے اندر سے آ رہی ہو اجازت چاہیے جمہوریت اجازت سے مشروط ہے